ایک سکول ڈیچر نے اپنے ہی سٹوڈنٹ کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور حراس میٹ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ خبر جو ہے جمہو ڈیویزن کے ڈسٹک راجوری اور تھنہ منڈی ایریا سے نکل کر آ رہی ہے جہاں ایک سکول ڈیچر نے اپنے ہی سٹوڈنٹ کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور اس کے بعد کیا کچھ معاملہ ہوا ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے سب سے پہلے جو ہے ایسے ٹیچر جو کہ پورے ٹیچر کمیونٹی کا جو ہے نام بدنام کرتے ہیں کیونکہ اب سب نے بھی پڑا اور ہم نے بھی یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کے بعد اگر کوئی دوسرا روپ ہوتا ہے بچے کا تو وہ ہے اس کے استاد وہ اس کے ٹیچر ہیں ٹیچر ہی ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو جو ہے اندیرے سے جو ہے روشنی کی اور لے کے جاتا ہے وہی جو ہے تربیت دیتا ہے اچھی تربیت دیتا ہے کہ بچے اس راستے پہ چلنا یہ تیرے لیے اچھا ہے اس راستے پہ چلنا جس سے تیری بلائی ہے تیری ماں باپ کی بلائی ہے وہ تیرا جو ہے کال آنے والا جو فیچر ہے وہ بھی اچھا ہوگا اگر ٹیچر ہی ایسے نکلیں کہ جو بچوں کے ساتھ ایسے حراسمنٹ کریں بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کریں تو پھر ٹیچر کہلانے کے لائک نہیں ہے میں تو اس کو دھرندہ کہوں گا جس طرح سے اس نے ایسے بچیوں کے ساتھ وہ بھی کون گرل سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے اس نے حراسمنٹ کری ہے یہ ٹیچر نہیں یہ ایک وحشی ہے ہر ایک ویقتی جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک بورا الفاظ جو ہے استعمال کر رہے ہیں اور کیا بتاؤں کہ کس طرح کا ماحول اب بن چکا ہے ہمارے جمہو کشمیر میں کیا اسی لیے باجپاس سرکار نے جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ابروگیٹ کیا تھا کیا یہی ہم نے حالات دیکھنے تھے جمہو کشمیر میں اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھے خاص کر اگر بات کریں کشمیر ویلی میں سب سے زیادہ یہ ہے ایسے حالات دیکھنے کو ملے اور جمہو ڈویجن میں رہ کر ڈسٹرک راجوری، تھنہ منڈی اور ایریا جو ہے ساج وہاں کا یہ جو ٹیچر اس نے ایسے کارنامہ کیا کہ پوری کمیونٹی کو اس نے شرم سار کر دیا اور ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے اوپر جو ہے کاروائی تو ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کاروائی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو بھی پتا چلے کہ میں نے گلتی کر لی اور آئندہ جو ہے پھر ایسی گلتی کوئی بھی نہیں کرے گا اس کا نام جو ہے اس دھرندے کا اس ویشی کا اشرف قریشی ہے اور یہ جو ہے پوسٹیڈ تھا گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول ساج جو کہ تھنہ منڈی ایریا اور ڈسٹرک راجوری میں پڑتا ہے ایک پڑا لکھا ٹیچر ہائر سکینڈری کا جو ایک ٹیچر ایک گورنمنٹ اپلائز ہے تو وہ کس طرح کی اس کی تعلیم ہوگی آپ سب بہو بھی جانتے ہیں آج کل کے بچے نوجوان روڈ پہ ہیں سڑکوں پہ ہیں دھرنا پردشن پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے جاب نہیں مل رہی ہے پریشان ہے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں ڈرگز کا شکار ہو رہے ہیں لیکن یہ ویشی دیکھئے پڑھ لکھ کر جو ہے بچوں کو تعلیم دینے کے بجائے جو ہے الٹے کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیا اس کے گھر میں بچیے نہیں تھی کیا اس کے گھر میں جو ہے بہنیں نہیں تھی کیا اس کے گھر میں کوئی ماہلہ ایسی نہیں تھی تو ہم آپ کو بتائیں کہ اس دھرندے نے جو ہے اس کا نام اس طرح سے میں نے بتایا اشرف قریشی اور یہ پوسٹڈ تھا گورنمنٹ ہائی سکنڈری سکول ساج میں اور اس کے بعد بچیوں کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کرتا رہا اور کہیں بچیاں جو ہیں ٹراما میں چلی گئی ڈپریشن کا شکار ہو گئی لیکن کہیں ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت رکھنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی فیملیز کو نہیں بتا جب حد سے یہ بات باہر ہو گئی تو انہوں نے جو ہے جو کہ وہاں کے سکول کی کومیٹی تھی ان کو جو ہے یہ بات پوری سنائی پورا معاملہ سنائیا اور اس کے بعد جو ہے کہ چائلڈ ویلفیر کومیٹی کی جو میمبر ہیں ان کو جو ہے یہ کمپلینٹ انہوں نے درج کرائی کہ اس ویکشی نے جو ہے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کارنا میں کیے ہیں تو بڑی دہت دینی پڑے گی اس چائلڈ ویلفیر کومیٹی کی جو کہ اعلی عدیقاری ہیں ان کو دہت دینی پڑے گی جس طرح سے ان بچیوں کا ساتھ دیا اور خود مل کر اس کو جو ہے پولیس کے اندر جا کر جو ہے اس کے اوپر ایف آئی ارداج کرائی تو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں اس کو پوسٹڈ بھی جو ہے سندھ نربانی ایریہ میں کیا گیا تھا لیکن اب نہیں اب بھئیہ یہ پولیس کے حراست میں ہے پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پاسکو جو ہے ایکٹ بھی لاغو کر دیا گیا ہے پاسکو ایکٹ آپ سب باہو بھی جانتے ہیں پولیس کے سلاکھوں کے پیچھے ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسی کروائی ہونی چاہیے کہ آئندہ یہ مطلب سوچنے سے ایسا کام کرنے سے پہلے سو بار سوچے کہ نہیں بھئیہ اس کا انجام جو ہے وہ غلط ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں لگتار جو ہیں ایسے معاملے جو کہ نکل کر آ رہے ہیں ایف آئی آر بھی در جو گئی ہے پاسکو ایکٹ کے تحت اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں ایف آئی آر نمبر جو ہے ون ٹوانٹی نائن ابلک ٹوانٹی ٹھری یو ابلک ایس ایس ایٹ ابلک ٹویل پاسکو ایکٹ یہ سارے جو ہیں اس کے اوپر دھارائیں جو ہیں لگ چکی ہیں اب پولیس جو ہے اپنا کام کر رہی ہے کب سے یہ اس نے جو ہے یہ ایسے کارنامے شروع کیے تھے اب ساری جو ہیں ڈیٹیل نکل کا سامنے آئیں گی لیکن شرم سار کر دیا اس نے پوری کمیونٹی کو پوری فیملی کو پورے اس پیچر کمیونٹی کی جس طرح سے بات کریں تو ان کے اوپر جو ہے اس نے دبا لگا دیا کیونکہ اگر ایک کام گلت کرتا ہے تو وہ ساری کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ دبا لگ جاتا ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ کوئی ایک لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ اس نے جنسی حراس کیا جنسی جو ہے اس نے جو ایسا کارنامہ کیا ایک نہیں تھی بیس سے زیادہ تھی اور دو جس طرح سے میں نے بتائی ٹراؤماما اور ڈرپریشن کا وہ شکار ہو گئی ہیں اور دہت دینی پڑے گی جس طرح سے چائلڈ ویلفیر کمیٹی کی جو آلہ ادھکاری ہیں ان کا نام ایڈوکیٹ شیوانگی کانت ہے انہوں نے مل کر جب پولیس میں کمپلینٹ کرائی اور اس کے کارنامے اور چٹھے کھلوائے تو تب جا کر جو ہے ان کو راحت ملی ہے اب پولیس سے یہی امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے جس طرح سے اس نے پورے ایریے کا ساز کا تھنہ منڈی کا راجوری ڈسٹرک کا جو ہے اور جمہو سنبھا کا اس نے نام جو ہے بدنام کیا ہے اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے آپ لوگ جو ہے اپنی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھئے گا کیا اس وقتی کے اوپر آپ رائے رکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس رگارڈنگ کیا کچھ نیر نکل کر آئے گا وہ بھی آپ تک ضرور پنچائیں گے دنے والد